اسلام علیکم ویورس زیکرین ٹپس میں میں آج نئی ریسپی لے کے آئی ہوں شیئر کرنے لگی ہوں ملائی جو مرزانہ دودھ لیتے ہیں دودھ سے ملائی اتار کے ہم رکھ لاتے ہیں فریج میں دو گھنٹے ہو گیا نکال کے باہر رکھی ہوئی تھی آپ ایسے بھی اس کا مکھن قیار کر سکتے ہیں لیکن بہترین گھی چاہتے ہیں خشبودار تو تھوڑا سا دو چمچ اس میں ڈال لے دہی اور تقریب ہاف کپ دودھ یہ ڈال کے تھوڑا سا ایسے مکس کر کے اس طرح سے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے ڈھاپ کے رکھ دیں پھر ہم مکھن بنائیں گے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی ہے دہی کی طرح یہ جام گیا ہے اب اس کا مکھن بنائیں گے بہت مزے کا بنیں گے بلکل فریش اگر آپ ملائی کا بھی مکھن اگر گی بنا سکتے ہیں آپ ایسے خالی ملائی کو جو رکھی ہوتی ہے فریج میں اس کو بلائی کو با کئی لوگ جو رکھ لیتے ہیں یا گرینٹ کر لیتے ہیں تو بنا لیتے ہیں لیکن اس طرح سے جو مکھن اور گی بنتا ہے وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے خوشکودار ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے دو دو مک ڈال لینے ہیں تھوڑا سا پاہی ڈالنا Есть اس طرح üçھوڑا سا پاہی ڈال لینا ہے جاگ میں اس کو گرینٹいい گرینٹ کر کر کے ایک بڑے بول میں آپ نے اس طرح سے برف ڈال لینے ہیں اور تھوڑا سا پاہی ڈال لینے ہیں اِسے میں ڈالتے جانا ہے port 4 اس کو گرینٹ کرتے ہیں جز بلا دالی ہے اسطرح têm جس ب pivotal hem اور اس میں ڈالتے جانا ہے تیباس دیکھیں معشہ اللہ برب ڈالی ہوئی تھے Ums tension لیدہ ہو گیا ہے اور اس کی لسی جو ہے وہ لیدہ ہو گیا پیڑے نکال لیتے ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر کے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے مکھن کے ایسے پیڑے نکال لینے مکھن کے بہترین ایک مکھن کے پیڑے مزیدار فریش گھر کے بنا ہوا مکھن جیسے آپ بناتے ہیں ملائی سے اوپر آ کر یہ ملائی بنا لیں بس وہ گئی اتنا مزے کا نہیں بنتا ایسے مکھن بنا آ کے بقاعدہ اب یہ مکھن کھائیں یوز کریں یا گئی بنا رہیں یہ آپ کے آپ پہ ٹپینٹ کرتا ہے آپ کی مزید ہے چار پیڑے بڑے بڑے بنے ہیں اور ایک چھوٹا بنے ہیں یہ چار پیڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے بن گئے ایک چھوٹا بنے ہیں اب اس کو ذائقہ اللہ الرحمن الرحیم وز تو آن کرتے ہیں اب اس کا بناتے ہیں دیسی گئی مزیدار سا یہ دیچی میں نہیں سی لی ہے ان چیزوں کے لیے رکھی وی ہے پریشان نہیں ہونا ایسے بڑھتا رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڑے جو ہیں اس میں جائیں گے اور اس کا بنے گا مزیدار سا خوشبودار گی پیور دیسی گی شروع میں ہم کھوڑا سا فریم جو آہائی رکھیں گے جب یہ میلٹ ہو جنگے پھر سلو فریم پہ ہم بنائیں گے گی اس کو بار بار چھیڑنا نہیں ہے میلٹ ہونے تک میں اس کو ہلا رہی ہوں مکھن ذرا میلٹ ہو جائے پھر اس کو نارمل سٹو پہ بنانا گی اس طرح ویورز پیور گی بنتا ہے خالص میسیز رانہ مناور آپ کے پاس دیکھے آ رہی ہے ریسیپی پیور ریسیپی کوئی اس میں فیک بات نہیں کوئی کچھ نہیں گی بہت سے لوگ بناتے ہیں اگر ہم خوشبودار پیور گی چاہتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح سے بنتا ہے اب مکھن بھی اچھا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں اب سارا میلٹ ہو گیا ہے مکھن جو ہے اب گی بنے گا سلیم جو ہم نارمل کرتے ہیں یہ ایسی اب پکنے دیتے ہیں گی بن جائے گا انشاءاللہ اور پنہ بیس منٹ میں بن جائے گا گی بن بھی گیا ہے پنہ بیس منٹ دور کی بات ہے یہ تو بارہ منٹ میں بن گیا ہے یہ دیکھیں خوبصورت سٹوپ آف کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں کسی پیارے سے پتن میں کھنڈا ہونے کا بھی اٹھ کرتے ہیں گھر کا خوبصورت ماشاءاللہ سٹوپ آف کرتے ہیں یہ خوبصورت کی اپنا ہے ریسی پی میں آپ سے شیئر کی ہے اتنی محنت کی ہے ایک لائک بڑھتا ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں موسیقی تو پھر ملیں گے ویڈیو نئی ویڈیو کے ساتھ ریوارز پیار پیاری ریسپی لے جائیں گے پھر ملیں گے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی